نمشکار پردی کوشک مٹیویشنر ٹرینر اینڈ سپیکر آپ سب لوگوں کا آپ کے اپنے چینل ایک سفر میرے ساتھ میں دل سے سوارت کرتا ہوں آپ سب لوگ کے لیے جو کل ایک کیٹ کا اوڈر آیا تھا آدیس آیا تھا اسی کے بارے میں پوری نیوز کیا ہے اس کو لے کر آیا ہوں کیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے ایٹموس یہ سب باتیں اس ویڈیو میں کی جائیں گی اس لیے اس ویڈیو کو سر سے لے کے آخر تک دیکھنا پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر دینا اور شیئر تو بنتا ہی ہے چلیے شروع کرتے ہیں یہ بات اچھ نیالنے میں بھی جا چکی ہے اور اچھ نیالنے نے بھی یہ آدیس دیا تھا کہ جو بچے ہیں ان کے آنسر کو صحیح کر کے جو وسطک ہیں ان کے پاس بھیج کر اور پھر سے اس کو دیکھا جائے تو اب کیٹ کوٹ نے سکت نردیس دیئے ہیں کہ جو آپ کا جو پی آرٹی کا یہ اسسیسٹنٹ ٹیچر کا ہے ایک بٹے اٹھا رہے اور سولہ بٹے سترہ جو پوشٹ کوڑ ہے تو اس میں بامن کوچنز سے جن پر آپ اکتی درج کی گئی تھی ٹھیک ہے ان میں سے ڈی ٹیپل ایس بی نے سات کوچنز کو مان کر کے پرینام گوفیت کر دیا لیکن پھر دوبارہ سے بچوں نے جب پرینام گوفیت ہو گیا تو ایک ریڈ ڈالی گئی اچھ نیالنے میں تو اچھ نیالنے بھی یہی کہا کہ جس طرح سے آپ نے سات کوچنز کو مانا ہے اس میں کچھ گڑھ بڑھ ہے جب باؤن پر آپ اکتی تھی تو آپ نے اچھی طرح سے اس کو نہیں دیکھا ہے اب کیٹ کوٹ نے نشتیت روح سے یہ ہے بول دیا ہے کہ دس دن کے اندر دس دن کے اندر ہمیں بتائیں ویسے تگوں کے پاس یہ کوچنز بھیجیں جو ابھی دس کوچنز مسئلہ ہے کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اور جو بھی ہو بچوں کو یہ جو کوچنز ہیں جیسے بھی ہیں غلط ہیں یا صحیح ہیں ان کو امنڈ کر کے دوبارہ سے پرینام گوفیت کیا ہے تو یہ کیٹ کوٹ نے سکت آدیس دیا ہے تو اب اس میں دی ٹیبل ایس بی کے پاس پیول یہی چارہ بچتا ہے کہ وہ ان کوچنز کو ویسے سگگوں کے پاس بھیجے اور جو بھی امنڈمنٹ ہو اس امنڈمنٹ کے ساتھ دوبارہ سے ریجلٹ گوفیت کریں تو اس سے بھرتی پرکیویا پر سرو سے ہی خطرہ منڈ رہا تھا اور اب تو خطرہ بہت زیادہ لگ رہا ہے آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا جیسے جیسے پرکیویا بڑھتی رہے گی میں آپ سب لوگ کے سامنے اس پرکیویا کو ایک سچے روپ میں پردفت کرتا رہوں گا ابھی لیٹسٹ جو گھٹت ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ کیٹ نے سخت آدیش دیئے ہیں ڈی ٹیپل ایس پی کو کی دس دن کے اندر ان کو ویسے سگگوں کے پاس بھیجیے جو دس کوچنز ہیں اگر ان میں کچھ بھی امنڈمنٹ آتا ہے اس امنڈمنٹ کے انصار دوبارہ سے ریجلٹ گھوشت کیا جائے جیسے آپ نے پہلے سات کوچنز کو امنڈ کر کے ریجلٹ گھوشت کیا تھا تو لیٹسٹ یہ ہے تو بھرتی پر بہت بڑی ایک سنکت گہرا گیا ہے جو اب میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچوں کے ہیت میں ہیں ہیت میں نہیں ہیں جو بچے اس کو نوکھ نہیں پاس چکی ہیں ان کے لیے حالت بہت خراب ہے یا جو پانے کی کگار پر ہیں جن کا ویریفکیشن ہو چکا ہے اور جن کا پولیس ویریفکیشن بھی ہو چکا ہے میڈیکل بھی ہو چکا ہے اپنڈمنٹ لیٹر ملنا ہے تو یہ بھی ہولڈ ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں آگے آگے کیا پرکلیا ہوتی ہے جیسا بھی ہوگا ہم آپ کو سوچت کریں گے اس میں ہمارا کوئی نجی سوارت نہیں ہے جو نیوج ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ بھی بتائیں کی کیا ہو سکتا ہے آپ بھی سوطنتر ہیں ہمیں کسی بھی ورگ ویسیس یا بچے ویسیس سے کوئی دورہ بھاو نہیں ہے جو ہو رہا ہے ہم اسی کو بتا رہے ہیں نہیں ابھی میں اپنے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے جو ہو رہا ہے وہی میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کی ایکسچول ایستی کیا ہے تو اور اس ایستی میں کیا ہو سکتا ہے یہ میں بتا رہا ہوں اور جیسا سننے میں آ رہا ہے کہ یہ سمس بھرتی پرکلیا بھی سنگ کٹ میں آ سکتی ہے جیدہ میں نہیں بول سکتا کیونکہ میرے بولنے سے جب تک بلیک اور وائٹ میں آ جائے کچھ نہیں کہہ سکتے تو دیکھتے ہیں hope for the best کہ یہ جو بھرتی ہے ایسے ہی بنی رہے اور کوئی بیچ کا راستہ نکلے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نمشکار جائے ہند بندے ماتران